اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ویڈز we are to learn about safety awareness and why it is important and what those aspects in which we are to be very vigilant کہ ہم safety میز پہلے سے ہی اختیار کریں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ traffic and road safety میں ہم بچوں کو direction دے رہے ہوتے ہیں کہ when to cross the road اور road cross کرنے کے لئے at the proper zebra crossing یا نشانات ہوں یا signal کے قریب ہم road cross کریں اور اس وقت cross کریں جب یہ ہے کہ وہ signal close ہو بند ہو اور اس وقت بہتر ہے کہ ہم کسی بڑے کے ساتھ مل کے road cross کریں بچوں کے لئے خاص طور پر ضروری ہے اور اس میں بات وقت sleep safety جو ہے وہ بچے اس کے بارے میں آگاہ نہیں ہوتے کہ where they are sleeping اور safety کے لئے ضروری ہے کہ اس کے لئے ایسی environment ہو جس میں مثلا گیس کا چولہ جل رہا ہے یا پر یہ ہے کہ اور کوئی اپلان سے چل رہے ہیں تو ان کو بند کر دینا کے لئے اور safety میں یہ ضرور اختیار کرنے چاہیے اور اس میں بلنگ پریونچن ہے جس میں چیخنا چلانا اپنے یعنی loud voice یا use کرنا اور یہ ہے کہ چیزوں کو پٹکنا we do make them to be relaxed اور اس میں بہتر یہ ہے کہ ان کو ایسے یعنی situation میں نہ لائے جائے جس میں بچے جانا ان کو بلنگ کرنا پڑے اور child care safety چھوٹے بچے جانا ان کو ہم کہاں بٹھا رہے ہیں کہاں پہ ان کو بیٹھنے کے بعد ان کے لئے ہم vigilant ہیں اور ان کو اٹھانے کے لئے خاص طور پر جو چھوٹے بہت چھوٹے بچے تو kids of month age تو ان کو اٹھانے کے لئے بھی ایک خاص یعنی میر ہم اختیار کریں کہ ان کو یعنی ایسے کندے کے ساتھ لگانے کے بعد اس کے گردن پہ ہم تھوڑا سا ہاتھ رکھیں بہت چھوٹے بچے جانا ان کی گردن اتنی strong نہیں ہوتی خاص طور پر جو month age کے بچے ہوتے اور باقی safety جو ہے نا وہ it's important کہ وہ بچہ کہیں table پہ تو نہیں بیٹھا کہ انچی جگہ پہ تو نہیں بیٹھا اس کے گرنے سے اس کی گردن کو چھوٹ لگ سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور child malt treatment prevention بچے کو کھانا کیسے ہم کھلا رہے ہیں اس کے لئے یعنی لکمیں بڑھے ہیں یا پھر اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے تو اس کو مسلسل جانا اس کے موں میں ہے اور اس کی ناک بند ہے تو پھر بھی ہم دودھ پلایا جا رہے ہیں تو we be vigilant about it اور اسی طرح child passenger safety جب بچے travel کر رہے ہیں تو وہ کس طرح سے کریں اور motorbike پہ ہیں گاڑی پہ ہیں تو بعض اوقات ہم انہیں front پہ بٹھا لیتے ہیں motorbike خاص طور پر تو اس کے لئے ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ driving بڑی کیر فولی کی جائے اور long drive کے لئے تو خاص طور پر بچوں کو اس طرح سے نہ بٹھایا جا رہا ہے اگر پیچھے بٹھایا جا تو بعض اوقات بچے اس میں بھی they are some time weaken in their vigilance کہ وہ بعض اوقات سو جاتے ہیں delay پڑ جاتے ہیں اور گرنے کا خطہ ہوتا ہے اسی طرح choking and strengthening different other preventions are needed کہ بچے جانے jump کی وجہ سے یا اس طرح tapping کی وجہ سے گاری کی tapping کی وجہ سے کچھ ان میں problems آ جاتی ہیں seat سے نیچے گر گئے یا پھر یہ ہے کہ اوپر یعنی اگر motorbike ہے تو road پہ گر گئے ہیں تو اس میں ہمیں احتیاط بڑھتنی چاہیے اور ہمیں drive احتیاط سے کرنی چاہیے health equity یہ ہے کہ balance اس میں رکھنا چاہیے کہ کب کیا کھایا ہاتھ دفعہ ہر وقت اسے کھلاتے رہنا اور ایک جیس کھائے پہ دوسری کھائے تو اس میں there should be a balance اور اسی طرح pedestrian safety walk کرتے ہوئے گلی میں چلتے ہوئے عامد و رفت کا خیال رکھنا چاہیے خاص طور پر چھوٹے بچوں کو بغیر نگرانی کے street میں جانے دینا اور پھر یہ ہے کہ بعض وقت ہم shopping کے لیے اسے بھیج دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بارال vigilant رہنا چاہیے بچے دوڑتے ہیں دوڑ کر سڑک cross کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں right left اندازہ نہیں ہوتا تو اس طرح خطرہ ہے کہ وہ کسی جیسے ٹکرا جائیں یا کوئی اور بات اس طرح سے ہو جائیں is there a ruler and farm safety open areas میں بعض وقت بچے جانا وہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو نقصان پجھا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ that is also harmful for them self-arm and suicide prevention بچے بعض وقت یہ ہے کہ غصے میں انہیں نہیں اندازہ ہوتا وہ آپ نے کوئی instrument ایسا استعمال کر لیتے ہیں چھوری جاکو اور دیز دار جو آلات ہیں بچوں کی پہنچ سے بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ان کی احتیاط بہت لازم ہے اسی طرح تین dating violence ہے سٹھنے اور بچوں کو ڈرائیویگ کے لیے چھوٹی سائیکل پہلے اس کی ایکسرسائز اور پھر سائیکل اور باقی چیزیں چھوٹے بچے جانا ان کی ڈرائیویگ خاص پر جو موٹر بائک اور گاڑی کا چلانا اپنی ایج کے بغیر لازم سنسن کے بغیر ٹرینن کے بغیر بلکل unsafe ہے اسی طرح traumatic brain injuries prevention ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ shocking traumatic injuries ہیں گرنے سے اونچی جنگوں سے زمین پر گرنے سے یا پھر یہ ہے کہ فرش ہے پختہ فرش ہے تو اس پر کارپٹ بچھا دیا جائے تاکہ بچے جب دانہ خاصتہ گرتے بھی ہیں تو ان کی prevention ہو سکے اور کم سے کم injury ہو خاص طور پر چھوٹے بچے بار بار جب گرتے ہیں یا پھر ایسی activity جو وہ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ان کو روکنے کے لیے بہرحال ہمیں بہت شکریہ ساتھ رہنے